ویزہ نہیں تو کیا ہوا بھارتی لڑکی نے کراچی کی لڑکی سے ان لائن نکاح کر لیا زشتہ دونوں دو واقعات کی سوشل میڈیا سمیت بھارتی اور پاکستانی میڈیا پر بھی کافی دھوم تھی بھارت کی انجو نصراللہ کیلئے پاکستان چلی آئی جبکہ پاکستان کی سیما حیدر اپنی بچوں سمیت سچن کی محبت میں گرفتار ہو کر بھارت چلے گئے اس کے بعد بھی ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک بھارتی کم عمر لڑکی پاکستانی لڑکی کے لیے سرحد پار کر کے پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن اسے پولیس نے روک لیا اب حال ہی میں بھارتی میڈیا پر ایک بار پھر ایک نئی شادی کی چرچی ہیں لیکن یہ عام شادی نہیں اس میں نہ تو کوئی پاکستان سے بھارت گیا اور نہ ہندوستان سے کوئی پاکستان ہیا اس میں لڑکا اور لڑکی کا ان لائن نکاح کیا گیا بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کی مطابق ریاست راجستان کی شہر جودہ پور کی ایک نوجوان نے کراچی کی لڑکی سے نکاح کیا جسی دونوں ممالک کی قاضیوں کی موجودگی میں انجام دیا گیا اس کی علاوہ لڑکی اور لڑکی کی خاندان والوں نے بھی شرکت کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ویزہ کی عمل میں پیچیدگیوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں نے ورچویل شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا کچھ یوں کہ جب دلہن امینہ کو بھارت کا ویزہ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو دلہ ارباز نے فیصلہ کیا کہ شادی اس طرح انجام پانے چاہئے بدا کی رات مناقد ہونے والے تقریب تمام رسومات کے ساتھ مکمل ہوئے اور تقریب ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے مناقد کے گئے نکاح کے تقریب ہندوستان اور پاکستان کی قاضیوں نے کروائے دونوں اطراف کی خاندان والوں نے اس تقریب میں شرکت کی جودہ پور میں دلہی کے فرمایش پر پوری شادی ایل ایڈی اسکرینز پر دکھائے گئی سول کانٹریکٹر محمد افضل کے چھوٹے بیٹے ارباز نے بتایا کہ وہ جلد ہے نئی نویلی دلہن کی بھارت میں داخلی کو یقینیں بنانے کیلئے ویزہ کی درخواست دوں گے دلہی ارباز کا بیان ارباز کا کہنا ہے کہ ہماری رشتہ دار پاکستان میں ہیں یہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے شدہ شادی ہے اس وقت دونوں ممالک کی درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ہم اسے آن لائن کرنے پر مجبور ہوئے دلے کا کہنا ہے کہ چونکہ ویزہ حاصل کرنے میں کافی وقت لگے گا اس لئے ہم نے اسے عملی طور پر کرنے کا فیصلہ کیا ارباز کے مطابق یہ مکمل طور پر ارینج میرج ہے اور دونوں خاندان ایک دوسری سے واقف بھی ارباز کی خاندان کے ایک مرد کی امینہ کے خاندان کی عورت سے شادی ہو چکے ہیں ویزہ نہیں تو کیا ہوا بھارتی لڑکی نے کراچی کی لڑکی سے ان لائن نکاح کر لیا زشتہ دونوں دو واقعات کی سوشل میڈیا سمیت بھارتی اور پاکستانی میڈیا پر بھی کافی دھوم تھی بھارت کی انجو نصراللہ کیلئے پاکستان چلی آئی جبکہ پاکستان کی سیما حیدر اپنی بچوں سمیت سچن کی محبت میں گرفتار ہو کر بھارت چلے گئے اس کے بعد بھی ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک بھارتی کم عمر لڑکی پاکستانی لڑکی کے لیے سرحد پار کر کے پاکستان آنا چاہتی تھی لیکن اسے پولیس نے روک لیا اب حال ہی میں بھارتی میڈیا پر ایک بار پھر ایک نئی شادی کی چرچی ہیں لیکن یہ عام شادی نہیں اس میں نہ تو کوئی پاکستان سے بھارت گیا اور نہ ہندوستان سے کوئی پاکستان ہیا اس میں لڑکا اور لڑکی کا ان لائن نکاح کیا گیا بھارتی اخبار انڈیا ٹوڑی کی رپورٹ کی مطابق ریاست راجستان کی شہر جودہ پور کی ایک نوجوان نے کراچی کی لڑکی سے نکاح کیا جسی دونوں ممالک کی قاضیوں کی موجودگی میں انجام دیا گیا اس کی علاوہ لڑکی اور لڑکی کی خاندان والوں نے بھی شرکت کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ویزہ کی عمل میں پیچیدگیوں کی وجہ سے دونوں خاندانوں نے ورچویل شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہوا کچھ یوں کہ جب دلہن امینہ کو بھارت کا ویزہ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو دلہی ارباز نے فیصلہ کیا کہ شادی اس طرح انجام پانی چاہیے بدا کی رات مناقد ہونے والی تقریب تمام رسومات کے ساتھ مکمل ہوئے اور تقریب ویڈیو کانفرنسوں کے ذریعے مناقد کے گئے نکاح کے تقریب ہندوستان اور پاکستان کے قاضیوں نے کروائے دونوں اطراف کی خاندان والوں نے اس تقریب میں شرکت کیا جودہ پور میں دلہی کے فرمایش پر پوری شادی ایل ایڈی اسکرینز پر دکھائے گئی سول کانٹریکٹر محمد افضل کے چھوٹے بیٹی ارباز نے بتایا کہ وہ جلد ہے نئی نویلی دلہن کی بھارت میں داخلی کو یقینیں بنانے کیلئے ویزہ کی درخواست دوں گے دلہی ارباز کا بیان ارباز کا کہنا ہے کہ ہماری رشتہ دار پاکستان میں ہیں یہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے شبدہ شادی ہے اس وقت دونوں ممالک کی درمیان کشیدہ تعلقات کی وجہ سے ہم اسے آن لائن کرنے پر مجبور ہوئے گی دلہی کا کہنا ہے کہ چونکہ ویزہ حاصل کرنے میں کافی وقت لگے گا اس لئے ہم نے اسے عملی طور پر کرنے کا فیصلہ کیا ارباز کی مطابق یہ مکمل طور پر ارینج میرج ہے اور دونوں خاندان ایک دوسری سے واقف بھی ہیں ارباز کی خاندان کے ایک مرد کے امینہ کے خاندان کی عورت سے شادی ہو چکے ہیں